بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں کیسر ملک آپ لوگ کے ساتھ سروینگ انجیننگ ڈیزائنگ انفارمش کے پیل فارم سے دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے ہرزینٹل پلان جو روڈ کا پلان ہوتا ہے اس کو ہم آرٹو کائٹ کے اندر کیسے بنا سکتے ہیں ہمارے پاس ڈرینگ موجود ہوتی ہے ہارڈ شیپ کے اندر پرنٹ کی شکل میں اس جائنگ کو ہم آرٹو کائٹ کے اوپر کیسے بنا سکتے ہیں بغیر کسی ڈیزائن سافٹویر کے ایگل پوائنٹ سیول 3 ڈی یا کوئی بھی روڈ کا جو ڈیزائن سافٹویر ہے اس کے بغیر ہم اس پورے پلان کو آرٹو کائٹ کے اوپر کیسے بنایں گے تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پورا پلان میں نے در بنایا ہوا ہے اس پلان کو ہم پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر بنائیں گے پورے اس کی آرڈیز وغیرہ لگائیں گے اس کے پوائنٹ سے لگائیں گے اور یہ پوری اس کی جو لیاؤٹ وغیرہ بنائیں گے ساری بنائیں گے اس کے اندر یہ دیٹا وغیرہ جو crescut جو لکھاو ہے 大家好 کا دیٹا وہ ہم نے کیسے لگانا ہے اس کے ریڈیز وغیرہ ہم نے کیسے لگانا ہے پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے اس ویڈیو کو ہم بنانے کے بعد اس پلان کو بنانے کے بعد ہم بات کریں گے اپنے ڈیٹے کے متعلق کہ اس کا جو دیٹا سینٹر لائن کا دیٹا کسی بھی آر ڈی کے اوپر کسی بھی ڈسنس کے اوپر ہم نے اگر معلوم کرنا ہے تو وہ ہم کیسے بغیر کسی لپس کمانڈ بغیر کسی چیز کے ہم کیسے مینوال بہت آسانی کے ساتھ اس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں ایکسل کے اوپر یا آٹو کیٹ کے اوپر دو تین قسم کو فارمیٹ میں نے اس کے اندر بنایا ہوئے ہیں بتاؤں میں آپ کہو کہ آپ نے اس کو آٹو کیٹ کے اندر سے ہی آپ ڈیریکٹ بغیر کسی ایکسچا تھرٹ پارٹی ساوٹ ویر کے ذریعے آپ اس کو کیسے بنا سکتے ہیں تو بہت یوسفل ویڈیو ہے میری ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے میری ویڈیو یہ اس کے فائل کا لنک بھی میں ڈسکرپشن کے اندر رکھنا ہوں گا آپ ادر سے اس کو دیکھ سکتے ہیں تو یہ بہت یوسفل ویڈیو ہے اس کے وہ آپ نے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے خاص کر کے جو لاسٹ والا پورشن ہے جس کے اندر میں نے آپ کو سارے اس کے کوارڈنیٹس کو ایکسپورٹ کرنے کا جو طریقہ کاربتہ ہے وہ آپ نے لازمی طور پر اس کو دیکھنا ہے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پلان روڈ کا میں نے ادر اس کی ایمیج ادر اپنی آٹو کیٹ کے اوپر انسیٹ کر دی آپ اپنے پاس جو آپ کو بہارڈ کا پی ہے اس کو آپ نے اپنے سامنے رکھ لینا ہے سامنے رکھ کے اور اس کے کوارڈنیٹس ہم نے لگانے سب سے پہلے آپ یہ دیکھ رہے ہیں بگننگ آف سٹیشن یہ کوارڈنیٹس ہم سٹارٹ آلا لگائیں گے اس کے بعد یہ پی آئی لگائیں گے اور اسی طریقے سے یہ جو کوارڈنیٹس اس کے آرین کے یہ والی پی آئی اور آخر میں ہم اپنا اینڈ آف پورجیکٹ کو ادھر لگا کے اور اس کی سب سے پہلے ہم اس کے جو انٹرسیکشنز پوائنٹ ہیں وہ ہم لگائیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے پولی لین کی کمانڈ ادھر سے لے لینے پی ایل کی لین آپ نے کمانڈ بار میں ٹائک کرنی ہے وہ جو پہلا کوارڈنیٹ ہوئے گا آپ نے اس کو ڈرین کی مدد سے ادھر سے آپ نے دیکھنا ہے اور سب سے پہلے آپ نے اس کی اسٹنگ کی ویلیوو 191296186.05 آپ نے کومہ لگانا ہے ساتھ 33 نارسنگ کی ویلیوو 499.89 آپ نے یہ لکھ کے آپ نے ادھر انٹر کر دینا ہے آپ انٹر کریں گے تو ابھی دیکھیں گے پہلا پوائنٹ آپ کا جدر آ رہا ہوگا ادھر آپ کا لگ جائے گا اس کے بعد آپ نے ادھر سے اس کی جو سیکنڈ ہماری پی آئی ہے یہ 40063 والی پوائنٹ کی اس کی آپ نے پہلے اسٹنگ کا پوائنٹ دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کی نارسنگ کا پوائنٹ تو اسٹنگ ہے ہماری 1296556.92 آپ نے اسٹنگ کی ویلیو کومہ لگا دینا ہے آپ نے اس کے بعد 33348.37 آپ نے لکھ کے آپ نے انٹر کرنا ہے تو یہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارا آپ کا second point جہاں آ رہا ہوگا ادھر آپ کا یہ point ادھر ڈرا ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے آگے آ جائنا ہے اور next اپنے جو آپ کو پاس point ہے اسی طرح آپ نے ادھر لیٹھ لینا ہے یہ میں پاس اسٹنگ ہے 1297044.71 اور آگے اس کی نارسنگ کی value اس کے بعد آپ نے ادھر سے کومہ لگانا ہے اور نارسنگ کی value 33458.87 آپ نے لکھ کے انٹر کر دینا ہے تو یہ آپ دیکھیں گے آپ کا ادھر next point ادھر لگ جائے گا اس کے بعد آپ نے ادھر سے بالکل end والا جو point ہے اور بھی curves ہیں کو اپنے اسی طریقے سے لگاتے جانی ہے ہمارا پاس ادھر end of project ہے ادھر یہ ہمارا پاس 1297 ہے تو آپ نے ادھر نیچے آیا جانا ہے 1297625.05 اور ادھر آپ نے کومہ لگانا ہے اور ادھر آپ نے 33308.46 لگا دیں گے لگانے کے بعد آپ نے ادھر انٹر کر دینا ہے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمارا پاس اس کے پورے جو direction جا رہی تھی وہ اس کے coordinates پی آئے کے coordinates ادھر سارے لگ جائیں گے تو یہ آپ نے یہ coordinates سارے پہلے اپنے intersections جو ہیں جہاں آپ کی direction change ہو رہی ہے اس points کو آپ نے سارا ادھر پہلے لگا تو یہ آپ لین لگانے کے بعد آپ copy کی command لے لیں CEO اور اس لین کو جو آپ نے لین لگائی ہے اس کو copy کر کے ایک site اوپر تھوڑا سا رہ دیں رکھنے کے بعد آپ نے ادھر اوپر آ جانا ہے اور ادھر آپ نے جو آپ کو پہ data جا رہا ہے ادھر سے آپ نے radius دیکھنا ہے ادھر ہم ابا پہلی کر رہا جو radius ہے وہ 752.00 ہے تو آپ نے field کی command لینی ہے شارٹ کی اس کی f ہے تو یہ آپ نے field کی command ادھر لے لینی ہے field کی command لینے کے بعد نیچے یہ آپ کے پاس اس کا option آ جائیں گے polyland radius trim اور multiple تو آپ نے ادھر سے اس کا radius select کر لینا ہے آر لکھنا ہے اور ادھر سے جو آپ کے پاس radius آ رہا ہے ہمارے پاس 752 آپ نے ادھر 752 آپ نے لکھ کے آپ نے enter کر دینا ہے انٹر کریں گے تو یہ آپ سے پچھے گا select object آپ نے پہلی لین اور اس کے بعد آپ نے دوسری لین کو ادھر آپ select کریں گے تو یہ دیکھیں گے آپ کی کرف ادھر وہ لگنا شروع ہو جائے گی تو یہ آپ کے آپ اس کو دونوں لین کو select کر دیں گے بھی درمیان میں جو آپ کا portion آئے گا وہ کرف والا portion آ جائے گا ادھر سے آپ اس کا radius check کر سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھیں گے کہ مارے پر radius 7 52.00 آ رہا ہے اسی صاحب میں جو اس کا radius لکھا ہوا ہے اسی طریقے سے آپ نے آگے آ جانا ہے وہ جو second کر رہا ہے اس کا بھی radius ہمارے پاس ہے 598 تو آپ نے ادھر اسی طریقے سے f کی command لینی ہے field کی اور آپ نے r enter کر دینا ہے اور ادھر سے جو radius ہمارے پاس آ رہا ہے ادھر 598 وہ آپ نے ادھر لکھ دینا ہے 598 لکھ کے آپ نے enter کرنا ہے اور اسی طرح کا آپ نے لائن وان اور لائن ٹو سیلیکٹ کھل لینی تو یہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی دونوں سیڈ پر اس کی کرب بن گئی ہے آپ اس کا بھی radius اس سے چیک کر سکتے ہیں اور لکھ سکتے ہیں تو یہ مارے پاس 598.00 کا radius آ گئے تو یہ دونوں alignment یہ اسی طریقے سے ڈرا ہو گئی ہے تو ابھی آپ نے یہ جو پہلی لائن لگائی تھی آپ نے یہ اس لائن کو اس لائن کا آپ ادھر سے color change کر دے اپنی layers کے اندر اس کو لائیں اس کا میں red کر دیتا ہوں اور یہ لائن آپ نے copy کی تھی اس کو اپنے move کی command لینا ہے اور right click کرنا اور corner سے پکڑنا ہے اور ادھر آپ نے ادھر اوپر لگا دینا تو یہ آپ بھی دیکھیں گے کہ یہ آپ کے لئے ادھر اس کی پی آئیز وغیرہ بھی ادھر بن جائیں گے تو آپ نے یہ اسی طریقے سے اس کی alignments اپنی radius کے ساتھ سے اگر آپ کا پاس کوئی coadinated top autocad کے ادھر بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کو اس طرح بنا دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کا offset سوغیرہ لے لینا ہے جو ان سے بھی آپ کے پاس offset آ رہے ہیں ڈرائن کے اندر اگر آپ کا pass point 50 کا inner shoulder دونوں سائی ڈگوں پر سپوز میں در سے لگا دیتا ہوں اور اس کے بعد ہمارے پاس three point six five کی two lanes ہیں تو یہ آپ نے ادھر اسی طریقے سے اپنے typical sections کے ساپ سے ان کی ادھر marking کر دینا ہے ادھر لگا دینا لین کو دونوں لینز کو آپ ادھر لگا دیں اس کے بعد جو inner shoulder آ رہا ہے two point four meter کا وہ آپ نے ادھر لگا دینا ہے اس کے پر اس کے بعد آپ نے ان کے colors وغیرہ change کر دینا ہے لیرز وغیرہ آپ نے بنا دینا ہے میں ادھر just اس کو ویسے کرتا جا رہا ہوں تاکہ یہ تھوڑا سا easy طریقے سے آپ کو سمجھا سکے تو آپ نے اس کے color change کر دینا ہے سارے اور یہ جو آپ کو پاس lens جا رہی ہے outer shoulders والی ان کا color بھی آپ نے اسی طرح جو آپ کا پاپ لان کے اوپر show ہوا ہوتا ہے yellow lens وہ آپ نے لگا دینا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ آپ کا پلان اس طریقے سے بن جائے گا اس لین کو آپ نے dotted لین کو پر لے آنا ہے by layer کے اوپر یہ continuous لین ہے تو آپ نے ادھر سے layer کے اوپر آنا ہے اور ادھر سے لائن آہ نیچے لائن کے اوپر اور ادھر سے آپ نے other lens کو پر چلا جانا ہے اور ادھر سے آپ نے load کے اوپر جانا ہے اور کوئی بھی dotted line جو اسی آپ کو پسند ہے وہ آپ ادھر سے لین کو select کر لیں یہ میں ساکر نمبر کے اوپر آئی ایسو zero zero three والی لین کو select کر کے okay کرتا ہوں روکے کرنے کے بعد ادھر سے میں اس لین کو select کر دوں گا اور اس طریقے سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میری dotted line آگی ہے آپ نے اس کی match property کی command لینی ہے اور سب کے اوپر آپ نے اس کو ادھر لگا دینا ہے تو یہ آپ اس طرح لین لگا سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس کا scale وغیرہ set کرنا چاہتے ہیں تو آپ ادھر property کی command اوپر آ جائیں پی آر اس کی shot کی ہے properties کو اوپر آ جائیں اور اس سے آپ لین کو select کر کے اس لین کا جو scale ہے وہ آپ ادھر سے adjust کر سکتے ہیں تھوڑا چھوٹا بڑا اس کو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں جتنا آپ اس کو adjustment جو بھی آپ اس کی lens کی کرنا چاہتے ہیں وہ lens کی آپ ادھر سے اس کی adjustment کر سکتے ہیں اس کا scale آپ ادھر سے change کر دیں جو بڑا کرنا چاہتے ہیں چھوٹا کرنا چاہتے ہیں آپ کو plan کے حساب سے کیونکہ اگر plan بڑا ہوتا ہے تو یہ لین کا gap آپ زیادہ رکھیں گے تو وہ آپ کے plan کے اوپر اچھا show ہوئے گا تو آپ نے یہ اس کو اسی طریقے سے اس کی لین کا scale وغیرہ ادھر سے set کر دینا ہے تو یہ آپ کا سامنے آپ دیکھیں گے کہ یہ ہماری lens وغیرہ کے حساب سے یہ پورا ہمارا plan جو ہے وہ draw ہو گیا سارا یہ آپ نے draw اس کو کر دینا ہے اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر اس کی rds کو لگانا ہے اور اسے coordinates معلوم کرنا ہے center line کے coordinates کو ہم کیسے معلوم کر سکتے ہیں بہت ہی simple اور آسان طریقے کے ساتھ اس کے بعد ہم نے اس کی rds کے point mark کرنے اس کے اوپر ہم coordinates اس کے read کریں گے تو آپ نے وہ کیسے کرنا ہے اس کے لیے سب سے پہلے آپ ادھر اوپر format کو پر آ جائیں یہ format والا tab ہوئے گا اس اس کے پر آپ آ جائیں اور اسے آپ نے point style choose کر لینا کوئی بھی point style آپ choose کر سکتے ہیں میں یہ والا کر دیتا ہوں اوکے کروں گا اس کے بعد آپ نے ادھر major کی command لینی ہے major m e آپ لکھیں گے تو یہ آپ کے سامنے اس کی measurement کی command آ جائے گی آپ نے اس کرنا ہے اور در سے آپ نے select کرنا ہے آپ نے poly land select کرنی ہے جو ان سے اپنے curve والی لگائی تھی یہ آپ دیکھنے کا red color ہم نے اس کا کیا تھا white والی جو تھی ہماری وہ tangent والی land تھی اور poly land ہماری curve والی تھی آپ نے اس کو ادھر سے select کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے جتنے فاصلے کے اوپر ڈیز کے points لگانے وہ لگا دیں اگر آپ نے ادھر سے 50 میٹر کو پر لگانے تو آپ 50 میٹر لکھ کے انٹر کر دیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ادھر جو point جائے ہوئے گا وہ 50 50 کے اوپر سارے points ادھر سے اس کے draw ہو جائیں گے سارے ساری ڈیز کے اوپر سارے points اس کے لگ جائیں گے میں اس کو تھوڑا سے ادھر بڑا کرتا ہوں پاکہ آپ کو نظر رہے ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارے 50 50 میٹر کو اوپر ان کے جو points ہیں وہ automatically draw ہو جائیں گے آپ ادھر سے اس کا distance بھی چیک کر سکتے ہیں تو یہ مرپاس ادھر 50 50 میٹر کا آ رہے ہیں اسی طریقے سے اگر آپ اس کے بیچ میں مختلف 10 10 میٹر کے اوپر بھی لگانا چاہتے ہیں آپ ادھر سے color zogera اس کا juice کر لیں کوئی بھی دوبارہ اہمی major کی command آپ لے لیں ادھر سے آپ نے اس لین کو select کرنا ہے آپ نے center line کو select کرنا ہے اور ادھر سے آپ نے 10 10 میٹر کا آپ نے offset دے دینا ہے 10 10 میٹر کا offset دیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس یہ 10 10 میٹر کے اوپر سارے points ہمارے لگ گئے ہیں آپ جتے لیتے distance کو بھی ان points کو لگانا جاتے ہیں آپ اسی طرح کی working کرتے ہوئے ان کو لگا سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو پر rd لکھنی ہے rd کے لیے آپ ادھر سے کوئی بھی text وغیرہ آپ ادھر لکھیں سب سے پہلے آپ نے text کی command لے لیں اس کی short کی ہے اور ادھر سے آپ زیرو پلس زیرو زیرو ہماری first rd تھی تو آپ نے اس کے لکھ لینا ہے اس کا text color وغیرہ آپ change کر دے جو ان سے بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں اور ادھر سے اس کا جو scale ہے وہ آپ نے اسے اس کو adjust کر دینا ہے جتنا بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں اس کو میں پہلے ایک لگاتا ہوں ادھر اور اس کے بعد اس کو میں ادھر سے move کر کے ادھر سامنے رکھ کے اس کا scale ادھر سے میں adjust کروں گا اپنی تاکہ وہ میری rds کی بیچ میں آئے ادھر سے اسی تکی کے ساتھ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت چھوٹا ہے تو آپ ادھر سے scale کی command بھی لے سکتے ہیں ادھر سے بھی اس کو change کر سکتے ہیں اس کی text height وغیرہ جتنی بھی ہے بیچے آئیے آپ کو پاس اس کی text height وغیرہ آ رہی ہوگی ادھر text والے column کے اندر آپ آ جائیں گے تو یہ map پاس ادھر text height آ رہی ہے تو آپ ادھر سے اس کی text height مختلف کر سکتے ہیں بڑا کرنا چاہتے ہیں فل بڑا کر سکتے ہیں جدھنا بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں رہتے ہیں تو سمجھ کے لے لوں گا height ادھر سے آپ اس کو rotate کرنا ہے رو اس کی shot کی ہے رو کی command لے کے آپ اس کو ادھر 90 degree کے اوپر ادھر اس کو adjust کر دیں جدھر بھی center میں آپ رکھنا چاہتے ہیں تو یہ zero plus zero والی rd کا format ہمارے پاس ادھر آ جائے گا اسی طریقے سے یہ آپ یہ لگا سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے rds یہ rds سرے اس کے اوپر لگانی ہے تو وہ آپ نے کیسے لگانی ہے اس کے لیے آپ نے array کی command لینی ہے تو shot کی array کی AR ہوتی ہے تو ادھر یہ آپ کو پاس tab کے اوپر ادھر array آ رہا ہوگا آپ نے اس کے در سے click کرنا دیتی ہیں option آپ کے سامنے آئے گی آپ نے ادھر سے path array کو select کرنا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں path array second number option ہے آپ نے select کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے text کو جو آپ array کرنا چاہتے ہیں اس کو آپ select کر دیں right click کر دیں اور اس کے بعد آپ نے اپنی alignment کو select کرنا ai alignment آپ نے poly lane کو select کنا ہے وہ والی لین جو کہ آپ کی کرووو نے جا رہی ہے اس کو آپ نے select کر دیں تو آپ یہ دیکھیں گے اس سارے distance آپ کے سامنے آگئے ہیں ادھر سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ between distance ہے تو آپ جتنی i-d's کو پر لگانا چاہتے ہیں 10 meter کو پر لگانا چاہتے ہیں یہ 10 brauchen Just company. ففٹی ففٹی میٹر کو پر اس کو لگا دیتے ہیں ففٹی ففٹی میٹر کی ساری آر ڈیس آپ کی ادھر لگ جائیں گی یا اینڈ شوری سے لے کے اینڈ تک کا سارا یہ آپ کا آ جائے گا در سے آپ نے رائٹ کلک کر کے انٹر کر دینا تو یہ آپ دیکھیں گے ہمارے پاس اس کی جو ہمارے ہم نے پہلے میجر لگایا تھا اس کے بعد ٹین ٹوئنٹی تھارٹی فورٹی ففٹی ففٹی والی آر ڈی آ جائے گی ادھر سے آپ کو تھوڑ اسی محنت اس کو پر کرنی پڑے گی ادھر سے آپ نے اس کو دول کلک کرنا ہے پہلے اس کو آپ نے ایکسپورٹ کرڑینا ہے ادھر ایکسپورٹ کرنے گے تو یہ آپ کو پاس جو بلاک بناؤ گا ختم ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے ادھر سے اس کی آر ڈیς کو چین کر دینا ہے س کے بعد ادھر ile ثفٹی ہے اس کے بعد ہمارے پاس 100 ہنڈیس کے آری لگا دینے ادھر اس بھی طریقہ سے ہمارے پاس 150 کی آری آ جائے گی یہ آپ نے تھوڑا سا کام مینویل کرنا ہے اس کے اندر کیونکہ ارے کے اندر یہ اس کا اسی طریقے اس ہوئے گا اس میں ہی ہوئے گا کہ آپ کی لائنمنٹس کے ساپ سے ساری آر ڈیز آپ کی ادھر لگ جائیں گی جس طریقے سے بھی آپ اس کو لگانا چاہتے ہیں اپنی آر ڈیز تو اب اپنی ساری آر ڈیز اسی طرح لگا دیں گے اینڈ تک جتنی بھی آر ڈیز آ رہی یہ میں نے بنا دی ہیں ساری آپ ادھر سے اس کی لائنڈ چیک کر سکتے ہیں لائنڈ ہماری جو ڈرائنگ کے اوپر دی گئی ہے سیم ٹو سے ہماری وہی لائنڈ آ رہی ہے تو اسی طریقے سے آپ اپنا بگننگ آف پورجیکٹ اور اینڈ پورجیکٹ اور اسے کوارڈنیٹس وغیرہ بھی ادھر سے لے سکتے ہیں تو آپ نے ایک لائنڈ کی کمانڈ لے لینا ہے ایک سیدھی لائنڈ ادھر لگا دینا اور یہ جو ٹیکس لائنڈا ہے اس کو آپ اپنا کپی کرنا ہے اوپر لگا دینا ہے اس کو آپ نے ریپلیس کردینا ہے اس کی سٹارٹ کے اندر بی او پی بگننگ آف پورجیکٹ آپ ڈر لے دینا ہے بگننگ آف بی اوپ اسٹیشن اور اسی طریقے صد اینڈ او وی سیڈ کو پر آ جانا ہے اور ایک ادھر لائنڈ لگا دینا ہے اور اسی طرح نزدیک ترین ٹیکس کو آپ نے کپی کر کے ادھر لکھنا ہے اس کے ساتھ آپ نے ادھر double click کر کے اور ای او پی end of project آپ نے ادھر لکھ دینا ہے ای او پی station اور اس کا تھوڑا سا آپ نے اس کو بڑھا کر دینا ہے اور ادھر اپنی ڈرینگ کے اوپر آپ نے دیکھ لینا ہے جو کی length art تھی ہماری one plus four seven nine point nine six اس کو اپنے ادھر replace کر دینا one plus four seven point nine six کے ساتھ تو یہ آپ نے اس کے coordinate بھی اس کے ساتھ ادھر لگا سکتے اس کے بعد ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ درمیان میں ہمارا پاس ہیتھر کرف کا ڈیٹا آ رہا ہے تو آپ نے ادھر ٹیکسٹ کمانڈ لے لینی ہے اور اوپر آپ نے وہی سیم تو سیم ہیڈنگز دے دینی ہے جو کہ آپ کو پاس ڈرائنگ اوپر دی گئی اس کا پی ای اسٹیشن جو بھی آ رہا ہے وہ ڈرائنگ اوپر سے آپ نے جو سافٹ کپی آپ کے سامنے پڑے ہوگی اس کی سامنے سے آپ نے ساری ویلیوز اسٹنگ کی جو ویلیو آ رہی ہے نارتنگ کی جو ویلیو آ رہی ہے وہ آپ نے جو جو انسی ایلیمیٹس وغیرہ آپ اس کا اندر لکھنا چاہتے ہیں وہ پورے کا پورا آپ اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں اسی طرح کر آپ کے ایلیمیٹس ہیں آپ کی تی ہے آپ کا ریڈیس ہے جو بھی آپ کا ڈرائنگ اوپر دیا گیا ہوگا وہ آپ نے اسی طریقے سے سیم تو سیم ادھر لکھ دینے اس کے یا آپ اس کے اندر اپنے حساب سے لکھ سکتے ہیں ساری اس کی ویلیوز وغیرہ جو آپ نے سائیڈ کو پر پروائیڈ کرنی ہے اپنے حساب سے سیمیل کرنی ہے آپ اس کی اسی طریقے سے بنائیں گے تو آپ نے یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ یہ ساری ویلیوز میں نے ادھر لکھ دی ہیں اس کے بعد آپ اس کا سکیل وغیرہ اپنے پلان کے حساب سے سیلیکٹ کر دیں اس کو سیلیکٹ کر دیں شارٹ کے آپ کے پاس ٹیب اوپن ہو جائے گا ایدھر سے آپ اس کی پلان کو آپ بڑا کر لیں اور بڑا کرنے کے بعد اس کا آپ نے سکیل ایڈجسٹ کر دینا ہے کہ وہ آپ کو پرنٹ والے پیپر کے اوپر یا جدھر بھی آپ کرتے ہیں تو وہ اسی طرح آپ نے اس کو کاپی کر لینا ہے ایک کو آپ نے بنا لینا ہے کاپی کرنے کے بعد سیکنڈ یا جتنے بھی آپ کے پاس ہارزنٹل کر رہے ہیں ان کا ڈیٹا ہے تو وہ ڈیٹا آپ نے اسی طریقے سے اس کے اندر پر پلیس کر دینا ہے تو یہ پورا پلان آپ نے سیم ٹو سیم اسی طریقے سے بنانا ہے اس کے بعد یہ اوپر والا میں ڈیٹا ختم کر دیتا ہوں تو ابھی ہم نے اس کے کوئرنیٹس معلوم کرنا ہے ہم نے دیکھا ہم نے سکھاٹ کے اندر حسлер کے ظریعے یہ پوائنس لگائے تھے تو اب ان پوائنس کے اوپر ہم اس کے کوئرنیٹس معلوم کریں گے جیسا کہ شروع میں ہم نے یہ پوائنس پارے ٹین ٹن میر کے اوپر لگائے تھے تو تو یہ ٹین ٹن میر کے اوپر جو پوائنس سے لگائے تھے انhinho پوائنس کے اوپر ہم اس کا ڈیٹا ایک سچیک کریں گے ادھر آٹو کیٹ کے اوپر بھی ایکسٹیک ڈیٹا والا آپشن آپ کو ادھر سائٹ کو اوپر نظر آ رہا ہوگا ڈیٹا ایکسٹیکشن تو آپ نے اس کو در سے کلک کر لینا ہے کلک کریں گے تو یہ ایک ڈیالاگ باکس آپ کو سامنے اوپن ہو جائے گا ڈیٹا ایکسٹیکشن تو یہ ہمارے پاس جو ہوئے گا تو اس کے اندر سے سب سے پہلے آپ نے اس کو پہلے create to new ڈیٹا ایکسٹینشن آپ نے اس کو در سے نیکسٹ کرنا ہے اور اپنا کسی بھی جگہ کے اوپر documents میں یا desktop کے اوپر آپ اس کا کوئی بھی نام آپ دے سکتے ہیں اس کا نام points کا میں دے دیتا ہوں points کا نام دینے کے بعد میں اس کو ok کرتا ہوں تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرے پاس ادھر drawings کی ادھر save ہو کے اور اس کا نیچے اس کی پوری اس کی ڈیٹیل آگی select object of the current drawings آپ نے اس کو ادھر سے کلک کرنا ہے اور یہ آپ نے ادھر سے select والے option کو کلک کرنا ہے اور پورا plan کو اپنا آپ نے select کر لینا ہے تو اس سے شروع سے لے کے آخر تک پورا plan کو select کرنے کے بعد آپ نے right click کرنا ہے اور اس سے آپ نے اس کو next کر دینا next کریں گے تو یہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو rank کے اندر جو جو سے elements ہوئیں گے سارے آ جائیں گے اس میں آپ کو پر line آ رہی ہے ام text آ رہا ہے اور point اور polyline ہم نے points کو معلوم کرنا ہے تو ہم باقی cells کو uncheck کر دیں گے points کو ہم نے صرف ادھر سے on رہنے دینا ہے اسی طرح display blocks یہ نیچے اس کے option ہے display object type display blocks تو یہ آپ نے اس کو اسی طرح رہنے دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس سے next کرنا ہے next کریں گے تو یہ آپ کے سامنے ایک اور dialogue box آ جائے گا جس کے اندر یہ سارے آپ سیٹ پہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا پاس 3D visualization, drawing, journal اور geometry چار option آ رہے ہیں اور اس کے سارے some menu ادھر سے select ہوئے ہیں تو آپ نے ادھر سے ان تینوں کو ختم کر دینا ہے 3D کو بھی, drawing کو بھی اور journal کو بھی تو ادھر سے geometry آپ کا پاس open ہو جائے گے جس کے اندر آپ کے points x, point y اور point z کی value آ رہی ہوگی point z تو ہم نے لگا ہے نہیں لیکن یہ ہے کہ آپ تینوں points اگر آپ کا پاس لگے ہوئے ہیں تو آپ اس طریقے سے اس کے z کی value معلوم کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے ادھر سے next کر دینا ہے تو یہ آپ کا پاس point کی detail آ جائے گی count آ جائیں گے ادھر سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ numbers وغیرہ سارے آ رہے ہیں name آ رہے ہیں ادھر سے آپ وہ یہ آپ change کر سکتے ہیں آپ اپنا rows کو اسی طرح show count column آپ ختم کرنا چاہتے ہیں اور اسی طرح name آپ ختم کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ ادھر سے اس کو uncheck کر دیں اگر آپ اس کو default رکھنا چاہتے ہیں تو default رہنے دیں اس کے بعد آپ نے اس کو ادھر سے next کر دینا ہے اور next کرنے کے بعد یہ ادھر آپ کو پاس option آ رہے ہیں insert extension table into drawing آپ نے اگر drawing کے اندر select کرنا ہے تو آپ نے اس کو check in کر لینا ہے اور ادھر سے آپ نے next کرنا ہے تو یہ آپ کو پاس table کا format آ جائے گا اوپر hiding وغیرہ سارا کچھ تو آپ نے ادھر سے title وغیرہ جو دینا چاہتے ہیں وہ آپ ادھر سے دے سکتے ہیں center line data آپ ادھر سے کر دیں ایسی طرح titles وغیرہ آپ ہیں سارے اس کے یہ آپ ادھر سے اس کو check کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو next کر دیں اور ادھر سے finish کر رہے ہیں finish کرنے کے بعد آپ اس table کو جہاں در click کریں گے تو آپ کا سامنے اس کے جتنے بھی یہ points لگے ہیں سارے یہ جو points ہمارے 10 ton meter کو پر آئے تھے یہ سب کا data ادھر autocad کے اوپر ادھر آ جائے گا تو اسی طریقے سے آپ اس data کو آپ ایکسل کے اوپر لے کے جانا چاہتے ہیں تو آپ دوبارہ data والے column کو اوپر آ جائے next کر لیں next کر دینا ہے اس کو کسی بھی نام سے آپ save کر سکتے ہیں میں ادھر سے x y z کے نام سے اس کو save کر رہا ہوں تو اس کے بعد آپ نے ادھر سے select object کو اوپر آ جانا ہے اور دوبارہ آپ نے یہ جو آپ نے سارے بنائے تھے یہ points سارے آپ نے دوبارہ ادھر سے select کر لینا سارے یہ آپ نے select کرنے کے بعد right click کر دیں ادھر سے اس دوبارہ next کر دیں ادھر سے آپ نے اسی طریقے سے آپ نے just point والے option کو آپ نے آن رہنے دینا ہے اس کے بعد آپ نے next کر دینا ہے اور ادھر سے آپ نے 3D جو جیومیٹری کو آپ نے just on رکھنا ہے اس کے بعد next کر دینا ہے table کو میں نے آپ کو بتا دیا تھا اس کے بعد آپ next کر دیں تو پہلے ہم نے insert table to into drawing کیا تھا تو آپ یہ دونوں کو کٹھے بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو الادہ الادہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ اگر آپ نے drawing کو پر لگانا ہے تو اوپر والا option select کریں گے اس کے بعد آپ نے اس کو اگر excel کے فیل کے اندر کرنا ہے تو وہ آپ نے just اس کو نیچے والے کو check-in کر دینا اور just آپ نے browse کر کے documents کے اندر یا جدھر بھی اپنے desktop کے اوپر جو بھی آپ یہ رکھنا چاہتے ہیں رہ دیں تو یا دیکھ رہے coordinate plan جو ہماری drawing کا نام ہے اس کے نام سے یہ point save ہوئے گے تو آپ اس کے اندر مختلف change بھی کر سکتے ہیں تو آپ نے اس کو just save کر دینا ہے save کرنے کے بعد آپ نے just اس کو next کرنا اور just finish کر دینا ہے finish کریں گے تو یہ آپ ہمارا ڈیٹا ادھر سے یہ جو سارا آیا تھا یہ ہمارا excel کے اوپر سارا ادھر چلا گیا ہے تو ہم ادھر سے اس کو ڈیٹے کو دیکھ لیتے ہیں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ coordinates plan desktop کے اوپر ہم نے file save کی تھی یہ open ہوگی تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سارے points ہوگیرہ اسی طریقے سے ادھر آ گئے ہیں ساری یہ ہمارا جو interval تھا وہ دہ دہ سمیٹر کا تو اب یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ اس کا sign کا نشان آ رہا ہے تو آپ نے ایک دفعہ اس سارے data کو select کر لینا ہے شروع سے لے کے end تک اس کو select کرنا ہے اور ادھر سے یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نشان آپ کا پاس آ رہا ہوگا آپ نے اس کو دسے click کرنا اور convert to number آپ نے کر دینا ہے نمبر کر دیں گے تو یہ آپ کے پاس پورے coordinates کی شکل میں ادھر آ جائے گا اور آپ اس کو save کر سکتے ہیں تو یہ آپ کو سامنے سارے coordinates آپ کے جتنی جتنی ٹین ٹین میٹر کے اوپر ہم نے یہ data امنا لگایا تھا تو یہ آ جائیں گے تو آپ اس کو اگر change کرنا چاہتے ہیں یہ points کو آپ دوبارہ اس کو ختم کر کے دوبارہ لگانا چاہتے ہیں تو آپ بہت آسانی کے ساتھ آپ دوبارہ اس کو الیدہ الیدہ distance کو پر لگا سکتے ہیں آپ نے mouse کے مطلب سے right click کرنا ہے اور ادھر سے آپ نے quick select کے اوپر آ جانا ہے quick select کے اوپر کلک کر رہیں گے تو یہ آپ کے سامنے ایک dialog box open ہو جائے گا اوپر object type ہے آپ نے ادھر سے آنا ہے اور points کو آپ نے select کر لینا ہے اور ادھر آپ نے operator کے اوپر آنا ہے اور select all آپ نے کر کے ادھر سے okay کر دینا ہے okay کریں گے تو یہ آپ کے سارے points آپ دیکھیں گے آپ کے ایک ہی طفعہ select ہو گئے ہیں تو آپ نے ادھر سے اس کو race کر دینا ہے ختم کر دینا ہے تو ختم کریں گے تو یہ points سارے آپ کے ختم ہو جائیں گے ادھر سے تو آپ بھی اس کے اوپر مختلف distance کے اوپر دوبارہ points کو لگانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں دوبارہ آپ نے major command لے لینی ہے major command اور ادھر سے آپ جو line ہماری جا رہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو center line ہے اس کو آپ نے دوبارہ select کر لینا ہے اور ادھر سے آپ نے جتنے ادھر distance کو پر آپ لگانا چاہتے ہیں اگر آپ ابھی 25 میٹر کو پر لگانا چاہتے ہیں تو آپ ادھر سے 25 کا انٹر کر دی distance تو یہ آپ کے سارے points ادھر 25 5 میٹر کے اوپر سارے ادھر لگ جائیں گے سارے تو آپ نے اسی طریقے سے یہ جو انسو distance جتنے ادھر ابھی آپ change کرنا چاہیں گے جس کو پر بھی آپ نے coordinates معلوم کرنا ہے تو آپ اسی طرح کر سکتا ہے پہلے ہم نے 10 10 میٹر کو پر کیے تھے ابھی ہم اس کو 25 میٹر کو پر کر رہے ہیں تو دوبارہ آپ نے ادھر annotate والے option کو پر آ جانا یا ان کو پر annotate والا option آئے گا extract data same to same وہی process next کرتے جائیں ادھر سے آپ اس کا کوئی بھی x y نام دے دیں اس کا save کر دیں اور ادھر سے آپ نے اس کو select object پوری ڈرینگ کو دوبارہ آپ نے select کر دیں ریپیٹ کر رہا ہوں تھوڑا سا تاکہ آپ کے ذہن میں تھوڑا سا پیٹ جائے آپ نے اسی طریقے سے اس کو پورے کو select کر لینا ہے کرنے کا بار right click کرنا ہے next کر دینا ہے ادھر سے line impact سب کو ختم کر دینا پوائنٹس کو رہنے دینا next کر دینا اور ادھر سے بھی آپ نے صرف جو geometry والا option اس کو آپ نے on رہنے دینا next کر دینا ہے اور اس کے جو option ہے وہ آپ نے چیز دیکھ لیجئے گا کون کون سے آپ کو چاہیے اس کے next اور output آپ excel کے اوپر کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں اگر آپ اس کو save as کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو save as کر لیں جس طرح میں نے یہ پہلا coordinates فائل کی تھی تو یہ coordinates فائل یہ میں اس کو rename کر دیتا ہوں one dot coordinates فائل کو پر میں اس کو save کر دیتا ہوں اور next کر کے finish کر دوں گا تو اسی طریقے سے میں دوبارہ اس فولڈر کے اوپر آ جاتا ہوں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ one coordinates plan دوبارہ میرے پاس ادھر آ گیا اور یہ اس کے پورے ایک پورے پوائنٹ سا بھی ہمارے ادھر سے کم ہو گئے ہیں اور change ہو گئے ہیں تو ادھر سے آپ نے اسی طرح اس کو آپ نے ایک دفع select کر لینا ہے شروع سے لے کے آخر تک اس جیٹے کو اور select کرنے کے بعد آپ نے ادھر سے اس formula والے option کو آپ نے ادھر سے select کرنا ہے یہ آپ کو select کر رہا ہوگا convert to numbers کو پر آپ نے اس کو numbers کو پر convert کر دینا ہے تو ادھر سے آپ اس کی آپ اس طرح اس کو excel کے اندر AutoCAD کی مدد سے بہت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں دوسرا core method میں آپ کو بتا دو تو آپ نے polyline کی command لے لیے لیے ادھر سے اور اپنا first point کو select کر لینا ہے اور جو جو اسے point آپ نے لگائے ہیں ان point کو پر آپ نے اپنے polyline ادھر لگا دیں گے آپ یہ اس طرح polyline لگاتے جائیں یہ stracking method ہیں گا جو ان سے method آپ کو suit کرتا ہے گا آپ اس کے ساتھ سے ادھر کر دیں تو یہ آپ نے اس جو center آپ کے لگے ہوا ہے اس کو پر آپ نے یہ polyline کو اس سے select کرتے جانا ہے یہ جس کے جگہ کے اپر آپ کا pointers چاہی ہیں اگر آپ اس کے اندر extra add بھی ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں اور اپنے ادھر لگا سکتے ہیں تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میں در سے اس پوائنٹس کے سینٹر کو ادھر سے میں پک کرتا جا رہا ہوں اور یہ پوائنٹس اسی طریقے سے اس کے پوائنٹ ڈراؤ ہو جائیں گے تو یہ آپ سیکنڈ نمبر میتھڈ کے اندر جو جتنی جتنی ڈسنس کو پر آپ کوائنٹس سے لگانا چاہتے ہیں لگا دے میں جنڈر لگا دی ہے پوائنٹس اس کو میں سیلیکٹ کر لوں گا تو یہ دیکھیں گے جیس سارے پوائنٹس میرے در سے سیلیکٹ ہو جائیں گے اس کے بعد آپ نے لائی لسٹ کی کمار لے لینے یہ انٹر کرنا ہے یہ آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کے سامنے سارے کوائنٹس آگئے ہیں اور اس کی لیندھ وغیرہ بھی آگئی ہے آپ نے اس کو در سے کاپی کر لینا ہے اور کاپی کرنے کے بعد آپ اس کو آٹوکیڈ کو پر ادھر بھی پیسٹ کر سکتے اس طرح یہ آپ کے سامنے آ جائے گا اور ادھر سے آپ نے ایکسل کو پر آ جانا ہے اور میں نیو شیٹ کو پر آ جاتا ہوں اور ا دھر آکے آپ نے اس کو پیسٹ کر دینا ہے آپ پیسٹ کریں گے تو یہ آپ کے سامنے پورا ڈیٹیل آ جائے گا ادھر سے آپ نے یہ ڈیٹیل والے کالم کو پر آ جانا ہے ایکسل کے اندر اور ideo سے wie آپ نے جو اسے بھی آپ کو پوائنٹس لگے میں ساری کالم کو آپ نےام میں سیلیکٹ کر لینا ہے تو یہ دس اے اپنے مرما پاس اکر تیکس عوانٹس اس کو الاد الادا سیپریٹ کرنا چاہتے ہیں اس سے آپ اس ق候 اس لین کو لگا سکتے ہیں اور ایکسٹ کر سکتے ہیں اس لین کے اوپر یہ سارے آپ کے پاس جو اکسٹر چیزیںیں ختم ہو جائیں گے آپ نے اوپر سے لے دیکھ ان کو دیکھ لینا ہے اسے آپ toошلنے کے اسے نیشت کرنا کرنا ہے یہ سارے جو آپ کے پاس کواردنیٹس ہونگیں وہ سارے آپ کے روز کے اندر آ جائیں گے جو اکسٹر چیزیںیں اس کو آپ نے ختم کر دینا ہے اسی طریقے سے آپ وائے والے آپشن کو بھی آپ ادھر سے ختم کر سکتے ہیں اور جو پہلا کوارڈنیٹس ہوئے گا اس کو آپ مینویل ایڈجسٹ کر لیجئے اور یہ آپ اس طریقے سے یہ پوائنٹس بھی ایکسل کے اندر ادھر آکے اس کو آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں تسریفی سارے کالم ویم ارپاس ایسچنگ اور ویم ارپاس نارتنگ کی ویلیو یہ ہم نے ڈیٹا ایکسسن کے ذریعے کیا تھا تو آپ اس کے ذریعے جو جو ان سے بھی پلان بنانا چاہتے ہیں کوئی بھی کوارڈنیٹس آپ کو اس کے ریکوائیڈمنٹ ہے پلان بنانے کے بعد آپ جو بھی کوارڈنیٹس لگانا چاہتے ہیں کوئی الانمنٹ اس کی چین کرنا چاہتے ہیں اس کے کوارڈنیٹس مینویل آپ اس طرح کر سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی بہت یوسفل ویڈیو سیمپل سی ویڈیو ہے کہ آپ کو سیول 3D نہیں آتا آپ کو ایگل پوائنٹ یا کوئی ڈیزائن ساوٹ ویر آپ یوز نہیں کر سکتے آٹو کیٹ کے اندر سیمپل آپ کے ذریعے یہ اپنا پروفائل پلان بہت آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں بہت سیمپل ہے اس کے اندر کوئی لپس کمانڈمنٹ یوز نہیں کی یہ ایک بسک کنسیپٹ ہے کہ آپ نے اس کنسیپٹ کے ذریعے آپ نے اپنی روڈ علائنمنٹ کو آپ کیسے بنا سکتے ہیں تو میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب کر دینا ہے میری ویڈیو کا آپ نے لائک ضرور کرنا ہے اللہ حافظ